الحمدلولیه والصلاة والسلام على نبیه وعلا آلہ واصحابہ المتعدبین بیعدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ تمام انسان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک باپ کی اولاد ہونے کے باوجود طبقاتی تقسیم بہت زیادہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل یہ تقسیم بہت زیادہ تھی نفرتیں بہت زیادہ تھی رنگ کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے نسل کے اعتبار سے بہت فرق تھا انسان ہی انسانوں کو بازاروں میں جا کے بیچ دیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا تھا جو جانوروں کے ساتھ بھی رواہ رکھنا جائز نہیں ہے ایک انسان امیر ہے یا غریب ہیں دونوں انسان لیکن غریب کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا آقا کریم علیہ السلام والتسلیم نے اس میں کیا رول ادا کیا اور حضور نے کیا محبت فرمائی اور سرکار علیہ السلام والتسلیم کی رحمت سے غریبوں مظلوموں مجبوروں کو کتنا ملا اس میں سے تھوڑا سا حصہ چند باتیں آج آپ کے کوش گزار کرنی ہے اور کسی نے بڑا خوب ایک شعر کہا ہے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمان بھر کا مولا کر دیا میرے آقا کریم علیہ السلام والتسلیم کی حیاتِ طیبہ سے چند باتیں چند گوشے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامِ ایک صحابی ہیں حضرتِ عباد بن شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے اور غریب پر کب کیسا وقت آ جائے یہ تو اسی کو پتا ہے جب خود بھی کھانے کو میسر نہ ہو اور بچوں کے لئے بھی نہ ہو اپنی بھوک تو برداشت ہو جاتی ہے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی مجھے ایک بار کسی نے کہا آپ تو لوگوں کو اس لئے بلالت ہے لوگ لنکر کھانے آ جاتے ہیں میں نے کہا اگر کوئی اللہ کا بندہ لنکر کھا جائے تمہیں کیا تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کھانے والوں کو بھی برکت دے کھلانے والوں کو بھی جزا دے کہتے بھوک اتنی کہ برداشت سے باہر ہو گیا اب کچھ سمجھ نہ آیا ایک باغ تھا وہاں چلا گیا خوشیں توڑے سب سے پہلے تو چند خوشیں خود کھائے جان میں جان آئی کچھ طبیعت سمبلی بچوں کا خیال آیا تو کپڑے میں اور خوشیں توڑے اور اس میں ڈال لیے مالک آ گیا رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا کپڑا بھی چھین لیا وہ خوشیں بھی چھین لیے مارا اور مار مار کر چھوڑا نہیں حضور کی عدالت میں لے آیا اب حضور کی بارگاہ میں مجرم آ گیا ہے کیا تھا میں لرزتا ڈگمگاتے قدموں سے حضور کی بارگاہ میں آ گیا جرم تو کیا تھا سرکار کریم علیہ السلام کو شکایت لگائی حضور اس نے ایسے ایسے کی یہ یہ جرم کیا رنگے ہاتھوں میں نے اس کو گرفتار کیا اب دیکھیں چور چور میں فرق ہوتا ہے وہی آقا جس نے ایک مال چورانے والے کے متعلق فرمایا تھا خاتون تھی سفارش کی کہ حضور اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے چھوڑ دیا جائے فرمایا یہ تو ان کا نام بھی اتفاق سے فاطمہ تھا فرمایا فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اس کو بھی سزا ضرور ملتی لیکن اب یہاں نوئیت اور ہے ایک انسان بجارہ بھوک سے مر رہا ہے اور اس نے اتنا ہی کھانا چورایا جتنا وہ بچوں کو کھلاتا تو سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لگائی اب کہتے ہیں میں مجرم کھڑا کہ اب سزا ملے کہ اب ملے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کے طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے اور فرمایا یہ جاہل تھا تمہیں چاہیے تھا اس کو کچھ بتاتے یہ بھوکا تھا تمہیں چاہیے تھا اس کو کچھ کھلاتے تمہیں اس کی بھوک پر رحم نہیں آیا کیسے اس کو مار مار کر میرے پاس لائے ہو حضرت عباد بن شرجیل کہتے ہیں کریم آقا نے ایسی محبت سے لبریز گفتگو فرمائی اس نے ایک اونٹ خجوروں کا لاد کر مجھے دے دیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ مجھے معاف کر دو اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کیا تھا روزہ ٹوٹ گیا جی توڑ بیٹھا ہوں آپ نے فرمایا پھر اس کا کفارہ یہی ہے کہ ساٹھ روزے مسلسل رکھنے پڑھیں گے کہا نے کہا حضور مجھ سے نہیں رکھے جائیں گے میں تو پہلے ہی ایک روزہ تھا وہ بھی توڑ بیٹھا تو ساٹھ مسلسل کیسے رکھوں گا کہا غلام ازاد کرو حضور غریب آدمی ہوں غریبوں میں صدقہ بانٹ دو میں سرکار میں تو خود غریب ہوں اس بستی میں مجھ سے بڑھ کر غریب کون ہوگا اب تین صورتیں تھیں سرکار نے بیان فرما دی وہ بیٹھ گیا حضور نے بھی کچھ نہیں فرمایا کچھ دیر بعد ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے ایک حجوروں کا ٹوکرہ پیش کیا حضور نے قبول فرمایا مچمے کی طرف نگاہ دوڑا ای نسائل وہ جو ابھی مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ کہاں ہیں جی حضور میں حاضر ہوں فرمایا کہ ایک حجوریں لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو تمہارا کفارہ دا ہو جائے گا اچھا اس نے بھی دیکھا کہ دریائے کرم اب جوشور ہے ٹوکرہ پکڑ لیا ہلا پھر بھی نہیں اب جاتے کیوں نہیں ہوں فرمایا حضور آپ نے کہا غریبوں میں بانٹو تمہیں خود بڑا غریب ہوں فرمایا لے جاؤ خود کھاؤ بچوں کو کھلاو اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ قبول فرما لے جاؤ سرکار علیہ السلام نے صرف غریب پروری نہیں فرمائی آپ نے غریبوں کی عزت کا بھی بڑا لحاظ رکھا ہے غریبوں کی عزت نفس کا بڑا خیال رکھا ہے غریبوں کی دل جوئی بڑی فرمائی ہے غوصلہ وضائی بڑی فرمائی ہے حضرت سعد انساری کہتے ہیں ایسے ہی چلتے چلتے میری حضور سے ملاقات ہو گئے یہ مزدور تھے مزدوری کیا کرتے تھے تھوڑا چلا چلا کر ہاتھوں پہ سکن جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی کہتے ہیں را چلتے ہوئے حضور سے میری ملاقات ہوئی میں نے مصافحہ کیا تو حضور نے میرے ہاتھوں کو دیکھا کیا ہوا ترے ہاتھوں کو کہنے کہ حضور میں چلاتا ہوں اوزار چلاتا ہوں تو پھر مشکت والا کام ہے وہ کریم آقا جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات اللہ اکبر جن کے قدموں کی بوسے لینے کو کائنات ترس رہی ہے جن کی غبارِ راہ کو آنکھوں کا سرمہ بنانے کے لئے وہ شاک مزل اور تڑپ رہے ہیں کہتے ہیں آقا نے میرا ہاتھ پکڑا اور چوم لیا بار بار چومو اور کہا اچھا تو بڑی مشکت کرتا ہے بڑی محنت کرتا ہے رزقِ حلال کیلئے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غریب تھے ان کے بچپن میں ان کے والدِ گرامی کا وصال ہو گیا تھا چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے یہ خود ان کی کفالت کرتے تھے ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جابر شادی کر لی جی حضور کس سے کی جی فلان خاتون سے اچھا وہ تو عمر میں شاید تم سے بڑی ہیں جن سے تم نے شادی کی جی حضور کی اس لیے ہے کہ میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں تو میں نے کہا بڑی عمر کی ہوں گی چلو چھوٹے بہن بھائیوں کا خیار کون کرے گا پھر اسی نے خیال کرنا ہے سرکار جانتے تھے کہ اس پر بڑی ذمہ داری ہے اس کے بہن بھائیوں کی حضور علیہ السلام ایک دن سفر پر جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک غزوہ سے واپسی ہے اب ان کا اونٹ جو تھا نا یہ کمزور تھا وہ بیٹھ گیا نیچے چل نہیں رہا سرکار علیہ السلام پیچھے سے آئے کیا ہوا اونٹ بیٹھا ہوا ہے حضور بڑی کوشش کی یہ لاغر کمزور سا ہے نہیں چلتا سرکار علیہ السلام نے ٹھوکر ماری حکم فرمایا اونٹ بھاگنا شروع ہو گیا اب حضور کی زبان سے نکلی تھی بات وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں کن کن کا کیا مطلب ہو جا اللہ جب فرماتا نا کوئی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر وہ بس اس نے کیا نہ ہوتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو وہ جو کلمہ کن نا نا اس کی کنجی اللہ نے محبوب کو دے دی ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اب وہ اونٹ بڑی رفتار سے بھاگ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ میں حضور کے اونٹ کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں سفر میں اچھا ہم سفر ہو تو سفر پر لطف ہو جاتا ہے نا اب جس کی ہم سفر حضور ہوں اسے اور کیا چاہیے وہ تو اپنے حضر کو اس سفر پر قربان کر دے گا جس سفر میں حضور کی معیت مل گئی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میں بڑا خوش ہوں تو حضور نے میرے اونٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا اس کو بیچو گے میں نے کہا حضور آپ کو اگر پسند ہے تو آپ ویسے ہی لے لیں آپ کو میں نے کیا بیچنا نہیں نہیں ایسے تو نہیں لوں گا خرید کر لوں گا سرکار جو آپ قیمت پسند فرمائے سرکار علیہ السلام نے قیمت تیہ کی مدینہ شیع پہنچ گئے کہتے ہیں میں نے اونٹ پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو سرکار کریم علیہ السلام علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا اس کو قیمت ادا کر دو کہ تے قیمت ادا ہو گئی فل پیمنٹ ہو گئی تو حضور نے فرمایا کیا خیال ہے کوئی تھوڑے پیسے تو نہیں ملے تجھے نہیں نہیں حضور بلکل صحیح قیمت ملی اچھا بلال ایسے کرو ایک وسق سونا اوقیہ سونا اس کو مزید عطا کر دیا جائے اب مزید سونا بھی دے دیا گیا اب جو قیمت تھی اس سے زیادہ حضور نے پیسے اس کو دے دی اب دیکھیں غریب کی عزت نفس کا حضور کیسے خیال رکھ رہے ہیں قیمت پوری دے دی پھر سونا اور دے دیا اور دینے کے بعد پھر پتا کیا فرمایا فرمایا یہ قیمت بھی تیری یہ اونٹ بھی تیرا لَكَثَّمَنُ وَلَكَلْجَمَلُ یہ اونٹ بھی تیرا یہ پیسے بھی تیرے جا اونٹ بھی لے جائے پیسے بھی لے جائے ایسے کیوں کیا اچھا وہ اونٹ بھی لے گئے پیسے بھی لے گئے کیوں کیا محدثین کہتے ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو پتا تھا بڑی سمد آریاں اس پر بڑا غریب ہے اب سرکار علیہ السلام نے براہ راست اس کی مدد نہیں کی تاکہ اس کی خودداری پر آنچ نہ آئے بلکہ اونٹ کی قیمت تیہ کر کے پھر پیسے بھی دے دیا اور اونٹ بھی واپس فرما دیا اللہ اکبر ہے حضرت جابر کا ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے ایک یہودی کے مقروض ہو گئے کافی قرضہ سر پہ چڑ گیا اور بھی کچھ لوگوں کا قرض دینا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش ہے مشکل میں پھنسا ہوں آپ لجبالی فرمائیں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو سرکار قرض بہت چڑ گیا میرے سر پر اور قرض خواہ تنگ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب کسی نے کسی سے پیسے لینے ہو تو وہ معلومات کرتا ہے اپنے طور پر کہ اس کے ایسڈ کیا ہیں اس کے ذرائع کیا ہیں کہاں سے اس کو آمدن ہو سکتی ہے تاکہ میں اپنے پیسے پورے کروں تو ان کا چھوٹا سا باغ تھا خجوروں کا تو عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میرے خجوروں کا ایک چھوٹا سا باغ ہے پھل پک کر تیار ہو گیا ہے اب میں نے پھل توڑنا ہے تو جس دن میں نے پھل توڑنے آنا سب قرض خواہنے آ جانے ہر کسی نے کہنا میرا کرزہ دو میرا دو تو سرکار اس چھوٹے سے باغ سے کرزہ تو دا ہو نہیں سکتا تو میری التجا بس اتنی ہے کہ آپ جو میرے قرض خواہ ہیں جن کا میں نے قرض دینا ہے ان کو میری سفارش کر دیں کہ بھی دیکھو اس کے پاس یہی ایک باغ ہے اور تو کچھ ہے نہیں اس کے پاس تو جب اس کے پاس ہوں گے تمہیں دے دے گا کچھ تھوڑا سا ٹائم بڑھا دو اس کو وقت دے دو محلت دے دو تو سرکار جب آپ کہیں گے تو محلت مل جائے گی تو میں آہستہ آہستہ قرض ادا کر دوں گا بس اتنی آپ سفارش کر دیں اب انہوں نے حضور سے یہی التجا کی حضور سے یہی کچھ مانگا کہ سفارش کر دیں اب غلام نے مانگا اپنے انداز سے حضور نے دیا اپنے انداز سے کریم آقا نے فرمایا تم ایسا کرو خجوریں توڑ لیں نا اور جب تک میں آنا ہوں کسی کو خجوریں نہیں دینی اب خجوریں توڑ لیں گئیں دھیر لگ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے حضور علیہ السلام چند قدم باغ میں چلتے رہے کبھی ادھر کبھی ادھر شاید اپنے قدموں کی برکات ان خجوروں میں انڈیلتے رہے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجوروں کے ایک دھیر کے اوپر بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام نے کہا جابر بلاو اپنے قرض خانوں کو ایک کو بلایا ہاں بھی تیرا کتنا بنتا ہے اس نے بتا اتنا فرمایا اس کو تول کر خجوریں دے دو اس کو خجوریں دے دی گئیں دوسرے کو بلایا اس کو دیں تیسرے کو بلایا اس کو دیں چوتھے کو بلایا اس کو دیں جابر کہتے ہیں سارے قرض خانوں کا قرض ادا ہو گیا سارے قرض خانوں کا قرض ادا ہو گیا اور پلٹ کر باغ میں دیکھا تو لگ رہا تھا کچوریں پہلے سے زیادہ پڑی سبحان اللہ اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مان سرکار کا در ہے درشاہاں تو نہیں ہے جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مان ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مان دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مان ہی آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مان حضرت مقداد حضور کے ایک صحابی ہیں کہتے ہیں بڑی مشکل زندگی گزر رہی تھی مزدوری بھی نہیں ملی کام بھی نہیں ملا میں تھا دو اور ساتھی تھے بڑا پریشان کہ کام بھی نہیں مل رہا اور کچھ میسر بھی نہیں کھانے کے لیے کہتے ہیں اور کچھ شعبہ سے کہا بھی اتنے دنوں سے کام نے ملا تو وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں بھی اتنے اچھے حالات نہیں کہ ہم تمہیں کھانا کھلائیں کئی ساتھیوں سے کہا کوئی کھانا کھلا دو لیکن سب نے ایسے اظہار کیا مدینہ منورہ کا ابتدائی دور آسان دور نہیں تھا بڑا مشکل دور تھا بعد میں فتوحات ہوئیں تو بہت تموال غنیمت آیا کہتے جب کسی نے بھی کھانا نہ کھلایا تو پھر کہاں جاتے حضور کے در پر آ گئے اب تو غنی کے در پر بستر جمع دیئے کریم آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی حضور بھوک نے بڑا ستایا ہے کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانے کی کوئی چیز مانگو تو وہ میرے گھر میں بھی نہیں ہے مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں چاہیں تو کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے خوشوں کو پکڑ لیں لیکن پسند کیا کیا ہوا ہے فقر تاکہ میری غریب امت کو حوصلہ رہے کہ ہمارے آقا نے بھی غربت میں زندگی کو گزارا ہے سرکار علیہ السلام کا فقر اختیاری تھا حضور نے فرمایا ہمارے ہاں بھی کچھ پکا ہوا نہیں ہے کچھ کھانے کو نہیں ہے ام المؤمنین فرماتی ہیں ایک چاند نکلتا تھا چلا جاتا تھا دوسرا چاند نکلتا تھا یعنی دو دو مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا مانا کے بڑی تنگی کے حالات ہیں معاشی حالات اچھے نہیں ہیں ہمارے ملک کے ہر بندہ پریشان ہے لیکن جب پریشانیاں بڑھ جائے نہ تو اس حدیث کو یاد کر لیا کریں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے کیسے زندگی کو گزارا آپ کی حیاتِ طیبہ کو یاد کر لیا کریں حوصلہ مل جائے کرے گا انشاءاللہ اللہ کریم سب کو آسانی عطا فرمائے کہتے حضور اسلام گھر میں لے آئے اور سرکار علیہ السلام نے نا ہم تینوں کو ایک جگہ ٹھہرائے فرمائے یہ دیکھو یہ چار بکریاں بندی ہوئی ہیں ان کا دودھ تم بھی پی لیا کرو اور اس میں سے ایک حصہ مجھے بھی دے دیا کرو حضرتِ مقداد کہتے ہیں وہ چار بکریاں تھی تو ہم ان کا دودھ دو لیتے اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے تین حصے ہم پی لیتے ایک حصہ حضور کو پیش کر دیتے حضور بھی نوش فرما لیتے اب دودھ اتنا زیادہ تو نہیں ہوتا تھا جس کو بندہ کہے کہ پیٹ بھر کے پی لیا کہتے ہیں ایک دن دودھ ہم نے دویا ابھی سرکار تشریف نہیں لائے تھے سرکار کا حصہ رکھ دیا اور اپنا حصہ ہم نے پی لیا حضرتِ مقداد کہتے ہیں کہ حضور کا حصہ پڑا ہوا تھا حضور تو آئے نہیں سرکار ایک جگہ گئے تھے تو میں نے دل میں سوچا جہاں گئے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ کھا کے ہی آئیں گے تو میں نے حضور کے حصہ کا پڑا ہوا دودھ بھی پی لیا کہتے ہیں پی تو لیا لیکن بات میں سوچ میں پڑ گئے یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا یہ تو حضور کا حصہ تھا یہ پینا تو نہیں چاہیے تھا اب کہتے ہیں میں کروٹے لوں مجھے نیند نائے اسی پریشانی میں کہ حضور کو میں نے ناراض کر دیا سرکار ناراض ہو گئے زبان سے کوئی جملہ نکل گیا میری دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ یہ میں نے کیا کر دیا کہتے ہیں یہی میں سوچ رہا تھا کہ حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار تشریف لائے اور جہاں حضور کا حصہ ہم رکھتے تھے وہاں حضور علیہ السلام نے برطن اٹھایا تو دیکھا برطن خالی کہتے ہیں میں اب لرز رہا ہوں یا اللہ خیر اب کیا ہوگا میرے ساتھ حضور علیہ السلام نے سرکار سے کیا چھپا ہوا ہے سرکار نے نہیں کہا ہا بھی کس نے بھی آئے کیوں بھی آئے بھی کس نہیں فرمایا اللہم مطعم من اتعمانی وسق من سقانی یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا جو مجھے پلائے تو اس کو پلا وہ تو بات کی نہیں ہے اب کس نے بھی آئے اب حضور علیہ السلام کچھ کھانا یا پینا چاہتے تھے حاجت تھی آپ کو محسوس فرما رہے تھے یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا جو مجھے پلائے تو اس کو پلائے کہتے ہیں میں جلدی سے بھاگا میں نے کہا حضور نے دعا بڑی زبردست کیا ہے جو کھلائے تو اس کو کھلا اب میں حضور کو کچھ کھلاؤں تو اللہ مجھے کھلائے گا حضور کو کچھ پلاؤں تو اللہ مجھے پلائے گا میں جلدی سے گیا بکریوں کی طرف میں نے کہا کسی بکری کو پکڑتا ہوں زبا کرتا ہوں اور اس کا گوش بنا کر جلدی سے حضور کو پیش کرتا ہوں کہتے جب میں بکریوں کے پاس گیا تو میں حیران رہ گیا کہ چاروں بکریوں کے تھن لبا لب بھڑے ہوئے ہیں کہ نے میں جلدی سے میں نے دودھ دویا اور دودھ دو کر حضور کی بارگاہ میں لے آیا سرکار نے دودھ نوش فرمایا اور پھر مجھے کہا چل تو بھی پی لے کہتے ہیں میں نے پی لیا اور جب میں پی لیا تو میں ہنسنے لگ گیا حضور نے فرمایا کیا ہوا میں حضور اس لیے کہ میں نے آپ کے حصے کا بھی پیا تھا اور پھر آپ نے جو دعا عطا فرمائی کہ جو مجھے پلائے تو اس کو پلا جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا اس دعا کا حق دار بھی میں آپ کے کرم سے بن گیا حضور نے فرمایا وہ جو بکریوں میں دودھ آیا ادھر دھیان نہیں گیا وہ کہاں سے آیا فرمایے اللہ نے خاص برکت عطا فرمائی ہے دیکھیں کسی کو کھلانا پلانا وہ اور بات ہے لیکن جب ہمارے حصے کی کھانے پینے کی چیز بڑی ہو اور کوئی اور کھائے تو اچھا نہیں لگتا اور ایسے میں جب بھوک شدید ہو کوئی اور کھالے پھر تو برداشت نہیں ہوتا لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غریب امتی کے ساتھ غم خاری دیکھئے اسے کچھ نہیں کہا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار اس حال میں آئے کہ بڑی بھوک لگی تھی بھوک نے بڑا تڑپایا کچھ نہ سو جاتا ہے میں حضور کی طرف چل پڑا راستے میں ایک صحابی ملے کدھر جا رہے ہیں میں نے کہا حضور کے باس خیر ہے بھوک بڑی لگی ہے کہتے ہیں چلو مجھے بھی بھوک لگی وہ بھی ساتھ چل پڑے اور بھی کئی ساتھ ہی مل گئے وہ بھی یہی کہنا لگے ہمیں بھی بڑی بھوک لگی ہے کہتے ہیں ہم سب حضور کی بارگاہ میں آگئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا حضور بھوک نے بڑا ستایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھو آپ تشریف لے گے کچھ خجوریں لیں اور لے آئے اور ہم سب کو دو دو خجوریں دے دیں حضرت ابورہ رہے کہتے ہیں سب نے اپنی دو دو خجوریں کھا لیں فرمایے خجوریں کھاؤ اور پانی پیلو اللہ تعالی خیر فرمائے گا کہتے ہیں سب نے اپنی دو دو خجوریں کھا لیں میں نے ایک خجور کھائی ایک خجور جھولی میں رکھ لی حضور فرمایے یہ کیوں نہیں کھا رہے حضور امہ بھی بھوکی ہیں یہ امی کے لئے لے جاؤں گا سرکار علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ بھی کھا لے تیری امی کے لئے دو اور خجوریں دیتا ہوں اللہ اکبر کیسے کیسے کریں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی غم خاری فرمائی غلاموں کے ساتھ محبت فرمائی اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بازار سے گزر ہوا مدینہ منورہ کے ایک بازار سے گزر ہوا تو آپ نے بازار میں کیا دیکھا یہ ایک لونڈی راستے میں بیٹھی رو رہی ہے آنسو تھم نہیں رہے بڑے غم سے رو رہی ہے لوگ گزر رہے ہیں کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے اب کسی کو کیا پرواہ کوئی رو رہا ہے حسر ہے ہمارے ہاں تو ہم جب کسی کے غم کا مداوک کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں ہم تو سلام کا جواب دینے سے پہلے بھی بندے کا سٹیٹس دیکھ دیں کہ بھی اس کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا اس سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا اب وہ تو تھی غریب اور وہ بھی لونڈی اس کو کون پوچھتا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے حضور اسلام قریب آئے سر پہ ہاتھ رکھا پیار سے کہا کیا ہوا ہے وہ حیرانگی سے نگاہیں اٹھائیں مجھے کس نے بیٹا کہہ دیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی حضور میں فلان بن فلان گھر والوں کی میں لونڈی ہوں انہوں نے مجھے درہم دیئے کہ آٹا خرید کر لاؤ میں بزار آئی تو مجھ سے درہم کھو گئے اب گھر واپس جاؤں گی تو مجھے مار پڑے گی اب مار کے ڈر سے گھر جا نہیں رہی لیکن گھر نہ جاؤں تو پھر کہاں جاؤں اس غم سے رو رہی ہوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درہم عطا فرمائے اور حضور نے کہا یہ ان پیسوں کا آٹا لے کر چلی جاؤ اس نے آٹا لے لیا لیکن پھر راستے میں بیٹھی رو رہی ہے حضور کی پھر نظر پڑ گئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور حضور نے فرمایا اب کیا ہوا ارز کرنے کی حضور میں تو کب ایک ہی گھر سے نکلی ہوئی ہوں میں تو پیسوں کے کھو جانے کا غم کب سے منا رہی و صبح کی آئی ہوئی ہوں تو اب شام پڑ رہی ہے اب آٹا لے کر جاؤں گی تو انہوں نے کہنا سارا دن کہاں گزار کر آئی اور میں نے اگر بتائے کہ پیسے کھو گئے تھے ایسے حضور نے عطا فرمائے اور پھر لے کر آئیں تو انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تو اس غم سے رو رہی ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چل تو ایسا کر میرے ساتھ چل تیرے گھر والوں کو میں تیری سفارش کر کے آتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے حضور علیہ السلام دروازے پر گئے اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستک کیا تھی حضور جا کر سلام کیا کرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ حضور نے فرمایا اب حضور کی آواز اس کی مٹھاسی اپنی ہے کانوں میں رس گھل گئے ہوں گے اب سرکار علیہ السلام جب کہیں سلام علیکم ورحمت اللہ تم پر لگتے لفظے سلامتی ہو رحمت ہو تو پھر رحمتیں نہیں اتریں گی تو کیا ہوگا سلامتی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا حضور نے پھر سلام کیا پھر جواب نہیں آیا تیسری بار سلام کیا اور حضور کی عادت ایک کریمہ تھی کہ تین بار ہی دستک دیتے تھے یہ سنت ہے ہمارے ہاں تو جلتا ہے نا جانے سے پہلے فون پر ہم ٹائم لے لیتے ہیں میں اس ٹائم آ جاؤں یہ اچھی بات ہے آپ کو بغیر اطلاع کے جانا پڑ جائے اور آپ دستک دے رہے ہیں بیل بجا رہے ہیں تو تین بار سے زیادہ نہیں بجانا چاہیے یہ خلاف سنت ہے تین بار دستک پر دروازہ کھل جائے تو ٹھیک ہے وگر نہ واپس چلے جانا چاہیے یہ حضور کا حکم ہے اب تین بار حضور علیہ السلام نے سلام کیا تو جواب جب نہ آیا تو کریم آقا جیسے ہی واپس پلٹنے لگے تو دروازہ بھی کھل گیا اور جواب آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی بار نے جواب دیا دوسری بار نے دیا تیسری بار دیا کہنے لگے حضور پہلی بار جب آپ نے کہا ہم نے اس وقت آپ کی آواز کو پہچان لیا تھا ہمیں آپ کا طریقہ معلوم ہے آپ تین بار ضرور سلام کریں گے تو ہم نے کہا دعائیں دیتے رہیں آپ کی دعائیں سے ہمارے گھر پر سلامتی برستی رہے اللہ حکم حضور آپ نے فرمایا ہاں میں اس کام کے لیے آیا ہوں یہ لانڈی ہے تمہاری اور اس حال میں تھی یہ تو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا یہ دیکھو یہ مظلوموں غلاموں کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم سے تو میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کہنا لگے حضور آج اسی کی وجہ سے آپ کے قدم ہمارے گھر میں آگے اسی خوشی میں اس کو آزاد کیا جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور مو پھر لیا اس کو بھی سینے سے لگایا میرے پیارے آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے سیرت نگاروں نے ایک بڑی امہ کا واقعہ بڑا بیان کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروز ہیں تو ایک بڑی خاتون آتی ہیں اور آ کر حضور سے کہتی ہے محمد مجھے تم سے کچھ کام ہے صحابہ اکرم کہتے ہیں حضور یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے ذہنی توازن صحیح نہیں ہے اس کا اور اس خاتون کا معاملہ بھی ایسا تھا اس امہ جی کا اگر کوئی اس کو بات کرنے کے لئے مل جاتا تو گھنٹوں اس کو اپنی باتیں سناتی رہتی تو حضور علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے کہا کہ یہ اس کا تھوڑا سا معاملہ ایسا سرکانے کا کوئی بات نہیں جی بتاؤ کیا بات ہے امہ وہ کہنے لگی آپ سے بات کرنی لیکن یہاں نہیں کرنی باہر آئیں اب حضور کو مسجد نبی شیف سے باہر لے گئی چلتے چلتے دوپیر کا ٹائم تھا گرم زمین ریت پر جا کے بیٹھ گئی کہنے لگی بیٹھیں میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی اب حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں وہ باتیں سنائے جا رہی ہیں حضور سنتے جا رہے ہیں وہ سنائے جا رہی ہیں باتیں سنا سنا کر جب اس کو تسلیح ہو گئی اس کی حاجت پوری ہو گئی حضور نے کہا اب میں جاؤں اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں مطمئن ہوں آپ جائیں سرکار کو دعائیں دینے لگ گئی سرکار واپس آگئے اب بدن مبارک پسینے سے بھیگا ہوا ہے صحابہ نیارز کی حضور آپ اس کی خاطر کوئی مدینہ شیف میں اس کو سنتا نہیں ہے کوئی اس کی بات سننا گوارہ نہیں کرتا آپ نے اتنا ٹائم دے دیا اس کو نازک پھولوں سے نازک بدن آپ کا اور اتنی جلسہ دینے والی گرمی میں آپ اس کے لئے دھوپ میں بیٹھے رہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی نہیں سنتا وہ میرے در پہ آئی تھی میں بھی منع کرتا تو کہاں جاتی میں بھی واپس بھیج دیتا تو پھر وہ کہاں جاتی اور مجھے اللہ نے رحمت اللہ العالمین بنایا کوئی سنے نہ سنے میں تو سنوں گا نا اللہ اکبر اللہ کریم ہمیں آقا کی محبت نصیب فرمائے حضور علیہ السلام نے امت کی خوب خوب تربیت فرمائی یہ زکاة صدقات فطرہ یہ کس کے لئے حضور نے حکم فرمایا غریبوں کے لئے حضور علیہ السلام نے امیروں کو فرمایا تمہارے مال میں غریبوں کا حصہ ہے بلکہ یہاں تک فرمایا عمراء کے بارے میں کہ تمہیں اللہ جو عطا فرماتا ہے یہ غرباء کی وجہ سے دلتا ہے ان کی وجہ سے اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے اس طبقاتی تقسیم کو ختم کرنے کا ذوق ہمیں دیا ہے آپ بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھیں ان کی زندگیاں دیکھیں ان کے ہاں امیر اور غریب آپس میں لڑتے آپ کو نظر آئیں گے یا بہت فرق ڈیفرنس بڑھتا نظر آئے گا یا آپس میں لڑتے نظر آئیں گے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی امیر صحابی ہے غریب مہاجر بھائی کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے اپنا مال تقسیم کر رہا ہے اپنا گھر شیئر کر رہا ہے اپنا بزنس اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہے تو سرکار کریم علیہ السلام کی یہی تربیت ہے اور آج کے دور میں اس کی شدید ضرورت ہے بھوکوں کو کھانا کھلائیں پیاسوں کو پانی پلائیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہ بڑھ جائے نا تو گھاڑ پر بیٹھ جاؤ گھاڑ پر بیٹھ جاؤ اور جو پیاسہ ہے اس کو پانی پلاتے جاؤ اللہ گناہ معاف کر دے گا کسی نے پوچھا حضور بہترین کام کیا ہے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ کسی نے کہا حضور بہترین کام فرمایا جو جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو تو میرے آقا نے غریب پروری فرمائی ہے اور غریب پرور آقا کو بڑا پسند ہے اور غریبوں کے ساتھ آقا کو بڑی محبت ہے کتنی محبت ہے حضور نے فرمایا غریبوں غم نہ کرنا ہمارے پاس یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تم وہ جو صالحین صالحین مالدار نیک لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے اب ظاہر ہے مالداروں نے بھی تو جنت میں جانا ہے جو صالحین ہیں فرمایا وہ مالدار صالحین جو جنت میں جائیں گے تم ان سے نصف دن پہلے جنت میں جاؤ گے اور نصف دن کتنا ہوگا وہ بھی کئی سو سال کا ہوگا فرمایا تم پہلے جنت میں چلے جاؤ گے اس لیے کہ تم نے دنیا میں دکھوں کو برداشت کیا تنگیوں کو برداشت کیا غموں کو برداشت کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے لہٰذا جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اللہ اس کو عجر اطا فرماتا ہے یقیناً مشکل حالات ہیں معاشی حالات اچھے نہیں ہیں لیکن اس دور میں بھی غریب سے غریب تر کے پاس اللہ کی اتنی انائتیں ہیں اتنی انائتیں ہیں جو کسی دور میں بادشاہوں کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی آپ جانتے ہیں کسی دور میں بادشاہوں کو بھی ٹھنڈا پانی نہیں ملتا تھا تو اگر ہم اپنے سے بہتر لوگوں کی طرف دیکھیں تو پھر فقر محسوس ہوگا تنگی محسوس ہوگی لیکن اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھیں تو اللہ شکر کی توفیق اطاف فرمائے گا اور اپنے حال پر مطمئن اور راضی ہو جائیں گے اللہ کریم ہم سب کے حال پر خیر فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین